چینی صدر کینسر کی موزی مرض میں مبتلا ہو گئے صدر نے علاج کرنے والے ڈاکٹر سے کہا کہ میں علاج بات کراؤں گا پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ کینسر کیوں ہوتا ہے یہ وہ سوال ہے جس نے پچیس سال کی تحقیق کے لیے دروازے کھول دیئے ڈاکٹرز کے جواب سے مطمئن نہ ہونے پر چینی صدر نے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکی کارنل یونیورسٹی کو بیماریوں کی وجوہات معلوم کرنے اور ان کے قدرتی طریقے ڈھونڈنے پر لگا دیا چینی اور غیر ملکی سائنسدانوں کی ٹیم نے پچیس سال تحقیق کی اور اس تحقیق کو دوزار پانچ میں کتابی شکل میں امریکہ سے شائع کروایا گیا یہ کتاب بیس سیلر رہی کتاب کا نام دا چائنہ سٹڈی رکھا گیا چائنہ سٹڈی کے سائنسدانوں نے سب سے پہلے دنیا میں ایسے علاقے معلوم کیے جہاں کے لوگ سو سے زیادہ سال زندہ رہتے ہیں اور کبھی بیمار نہیں ہوتے آزاد کشمیر کی وادیہ ہنزہ بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں کے لوگ بیمار ہوئے بغیر سو سے زیادہ سال تک زندہ رہتے ہیں چائنہ سٹڈی کے لوگوں نے ہنزہ کے لوگوں کے کھانے کے انداز کو معلوم کرنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بیمار رہنے والے لوگوں کے علاقوں کو معلوم کیا جہاں کے سب لوگ کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار رہتے ہیں ان میں ایک جگہ امریکہ میں ہے جہاں پیما انڈین لوگ رہتے ہیں جہاں پر ہر کوئی کینسر ہارٹ شوگر بی پی گردو اور جوڑوں کے درد کا مریض ہے چائنہ سٹڈی کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو اس خوراک پر لگا دیا جو ہنزہ کے لوگ کھاتے ہیں اور ان کی پرانی خوراک بند کر دی چھے ماہ ہی اس خوراک کو کھانے سے ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور وہ بلکل صحت مند ہو گئے اور ان کی دوائیوں سے جان چھٹ گئی ہنزہ کے لوگ ایسا کیا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے وہ صرف خدا کی بنائی ہوئی قدرتی خوراک فروٹ کچھی سبزیاں اور میوے کھاتے ہیں اور جو خوراک فیکٹریوں سے گزر کر آتی ہے یعنی پراسس شدہ ہوتی ہے ایسی خوراک بلکل نہیں کھاتے یہ ہے صحت مند زندگی کا وہ راز جس کو معلوم کرنے اور دنیا کے ہزاروں کینسر شوگر ہارٹ میدے حازمے قبض آنکھوں اور جلد کے مریضوں کو ایسی خوراک چھے ماہ تک کھلا کر مکمل سے اہدیاب کرنے اور ان کی دوائیوں سے جان چھڑا کر اس خوراک کے فوائد ثابت کرنے پر چائنہ برطانیہ اور امریکہ کی تین انیورسٹیوں کے پچیس سال لگے سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے دوہزار چار میں ہارٹ کے چار بر بائی پاس آپریشن ہوئے دوہزار پانچ میں فیپڑوں کا آپریشن دوہزار دس میں دوبارہ ہارٹ میں سٹنٹ رکھے گئے بل کلنٹن لا اعراج مریض بن چکے تھے ڈاکٹروں نے آخری حربے کے طور پر صدر صاحب کو چائنہ سٹیڈی والی خوراک پر لگا دیا پانچ ماہ میں ہی صدر صاحب بلکل ٹھیک ہو گئے اس بات کا ثبوت بل کلنٹن کے سی این این چینل کو دیے گئے انٹرویو میں ان کے اپنے علاج کے حوالے سے بتائی گئی اس خوراک کے کرشماتی اثرات دے کر کلنٹن نے بل کلنٹن فاؤنڈیشن کے تحت پروجیکٹ ترتیب دیا کہ میں جب تک زندہ ہوں امریکہ کے ہر سکول میں جا کر بچوں کو صحت منت زندگی کا راز ضرور بتاؤں گا کہ فروٹ کچھی سبزیاں اور میوے کھاؤ اور فیکٹریوں سے گزری ہوئی یعنی پراسس شدہ خوراک بلکل نہ کھاؤ